آج ہم نے بوندی تیار کی ہے گھر پہ اور جو کہ بہت ہی ذائکے دار ہے اور بہت ہی کرکری ہے اور کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں شیئر کریں ویڈیو کو اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائف بھی ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں تو چلی آئیے بوندی جو ہے وہ گھر پہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے خیر و آفیت میں رکھے اور ہر کسی کو رزق کی تنگی سے دور کرے اور بیماری دور کرے ہر کسی سے تو ہم بنا رہے ہیں بوندی اور بوندی جو ہے وہ اس کو پھلکیاں بھی کہتے ہیں تو ہم بیسن سے بنائیں گے اور بہت ہی کرکری بنائیں گے کیسے بنائیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک برطن میں دو کپ بیسن ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ لیں گے ہم ایک کپ میدہ اسی کپ سے ہم نے بیسن کو بھی ناپ لیا تھا اور یہ ہے ایک کپ میدہ دو کپ بیسن تو بہت کرکری ہماری تیار ہوگی بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے اصلی کمرشن ریسپی ہے یہ دو کپ بیسن ایک کپ میدہ ہے اس کے علاوہ آدھی چائی کی چمچ جو ہے وہ میٹھا سوڑا ہے آدھی چائی کی چمچ اجوائن کا پاوڈر ہے آدھی چائی کی چمچ زیرا پاوڈر ہے اور ایک چائی کی چمچ جو ہے وہ نمک ہے اور یہاں پر ایک کھلا برطن میں نے لیا ہے اس میں میں نے پانچ کھانے کے چمچ آئل ڈال دیا ہے اور اس آئل میں ہم یہ تمام مسائلیں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اس کو ہم سائیڈ پہ کر کے تھوڑا لائٹ میں لے آتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ فیل حال میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھا طریقے سے مما جی مما تینکیو تینکیو ویلکم تو اس کو اچھا طریقے پہ ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ایک کپ جو ہے نا ہمارے پاس میدہ وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک کپ پیدہ شامل کر کے ہم اس کو مکس کریں گے لمز نہیں رہنے چاہیے بہت اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا بیسن بھی ایک سپے جائیں گے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو بھی ہم جو ہے نا مکس کریں گے پانی کی ضرورت ہوئی تو پانی اور شامل کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں کتنا پانی ڈالا تو میں اس کو مکس کر کے آپ کو بتاتی ہوں تقریباً ایک گپ کے قریب اس میں پانی شامل ہوا ہے اور دیکھیں اس کی کنسٹینسی دیکھیں آپ یہ بہت سمودھ ہے وہ نہ بہت پتلا نہ بہت گاڑا تو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس طرح پھینٹ لینا ہے تقریباً پانچ ایک منٹ تک اس کو پھینٹ کر میں ملتی ہوں اور ایک بات اور یہاں پر کڑاہی میں میں نے جو تھا نا وہ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے گھی کو فل گرم کرنا ہے جو اور جب ہم اس میں بوندی تلنے لگیں گے تو ہم نے اس کو میڈیم سے نیچے کر دینا ہے فلیم کو تاکہ اندر تک ہماری بوندی جو اچھی طرح پکے اس کے علاوہ ہمیں بوندی نکالنے کے لیے چاہیے ہوگا اس طرح کا سراخوں والا ایک چھلنا جس کے سراخ جو ہے وہ تھوڑے سے موٹے ہونے چاہیے تو ہم نے بیسن جو ہے وہ دیکھے پھینٹ لیا ہے اچھے طریقے سے تو اب میں آپ کو تل کے دکھاتی ہوں کہ اس چھلنے کی مدد سے ہم کس طرح بوندی نکالیں گے چھلنے سے جو ہے وہ بہت ہی باریک نکل دی تھی آپ یہ دیکھیں بہت ہی باریک سراخ تھے اس کے تو میں نے اب یہ اس طرح کا چمچ لیا ہے آپ کے پاس کچھ بڑے موٹے سراخوں والی جو بھی چیز ہے آپ اس سے نکال سکتے ہیں تو اب میں نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہاتھ سے آپ نے ایسے لینا ہے اور ایسے دبا کر یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نکال دینا ہے وہ دیکھیں ہاتھوں کو پریس کرنا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور تھوڑی دیر چھیڑنا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو چھیڑنا ہے یہ دیکھیں اب اس سے جو ہے نا وہ موٹی نکال رہی ہے تھوڑی تو یہ آپ نے لو فلیم پر اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد تاکہ بوندی جو ہے ہماری وہ اندر تک پک جے اچھا جی تو فلیم ہم نے لو ہی رکھا ہوا ہے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کے آواز بھی یہ دیکھیں آرہی ہے کیسے تو یہ ہو گئی ہے تیار تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ اس کو نکال دیں اور یہ دیکھیں آواز سنیں اس کی تو جتنی آپ موٹی رکھنا چاہتے ہیں اتنے موٹے سراخوں والی کوئی چیز آپ لے لیں چلنے ملتے ہیں بزار سے اس کے ابھی میرے پاس نہیں تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو ساری نکال کے تو پھر دکھاتی ہوں آخری والا بھی ہم نے جو ہے نا اپنا بوندی جو ہے نا وہ نکال لی ہے ساری بوندی ہم نے فرائی کر لی ہے بہت اچھی فرائی ہوئی ہے بہت کرکری ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی فرائی ہوئی ہے جی اچھا الحمدللہ جی تمام بوندی یہ دیکھیں تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اواز سن رہے ہیں آپ تو یہ دیکھیں بلکل کرکری ہے یہ دیکھیں صحیح کرکری بوندی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اور بہت ہی ذائکے دار ہے بہت مزیدار ہے تو نمزان کے لیے اس کو سٹور کر کے آپ رکھ لیں بنا لیں بہت ساری ایک دفعہ میں ہی تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا فرینڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک ضرور کرنا ہے فیڈبیک میں بتانا ہے آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ